بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورس چٹنی کی ریسیپی لے کر آیا ہوں میں نے آج بنائیے ٹیماٹو کی چٹنی اس کے ساتھ میں نے اکھروٹ کا بستعمال کیا ہے چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ایک فریفان اس میں دالا میں نے کوکنگ آئل آپ کم زیادہ دال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک عدد اونین کو چاپ کر کے رکھ دیا تھا پہلے سے اس کے بعد ہم تالیں گے تھوڑا زیرہ اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اونین اونین کو تلوڑا براؤن ہونے دیں گے آپ علا گلہ کر کے براؤن بھی کر سکتے ہیں اور ٹیماٹو کے ساتھ بھی براؤن کر سکتے ہیں یہ دے کہ میں نے ٹیماٹو بھی لے لیے تھے چار ادد اس کو میں نے بڑے بڑے کاٹ کے اسی میں ایٹ کر دیئے ٹیماٹو کو اونین کے ساتھ بھون لیں گے اور تب تک بھونیں گے جب تک یہ گل نہ جائے پھر بعد میں بیچ میں ہم اس میں مسالے بھی ایٹ کریں گے اس کے بعد میں نے ایٹ کری سبز مرچے اپنی کونٹیٹی کے ساتھ سے آپ دال سکتے ہیں اس میں زیادہ کم اگر آپ کو مرچے زیادہ پسنے تو آپ زیادہ دال سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کر رہا کریں اپنی فیملی میمبر کے ساتھ اس میں میں نے ثابت دھنیا دالا ایک چمچ اس کے بعد میں نے دالا ہجوائن یہ حزمے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ہافٹ ٹیبل سپون اور حزمے ذائقہ نمک اس کو ہی بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ یہ دیکھیں ٹیماٹو آہستہ آہستہ گلنے لگ گئے ہیں اب یہ گل گیا ہے اب اس کو ایک چھوٹی ماشین میں ہم اس کو گلینڈ کرنے کے لئے نکالیں گے اب اس پہ ایڈ کریں گے ہم اکروٹ اس کو بھی اس کے ساتھ گلینڈ کریں گے تھوڑا ایک بار میں تو نہیں آ سکتا تھا میں نے اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے دو بار مار دیئے تھا پشین میں یہ دیکھیں ہمارے چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اس میں میں نے گانیش کے لئے اکروٹ لگائیں آپ لوگ سب یہ جسی بھی کو ضرور ٹرائے کر رہے گھر میں اور کھائیں اس کا الگی ٹیسٹ ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ